ہم میرے پیچھے لائیو کرلے ہیں بی جے پی اتنکواد مرداباد ہماری ریاست ہمارا حق ہماری ریاست ہمارا حق سٹریٹ لائن میں آپ سبی کا کھیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ آزاد بی جے پی یوٹ کانگریس بی جے پی انڈیان یوٹ کانگریس یوٹ کانگریس رجوری کے جانب سے آج یہاں پر ایک احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے خاص طور پر ان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ جمہو کشمیر کو ریاست کا درجہ جو ہے وہ دیا جائے ساتھی ساتھ اور بھی کہیں طرح کے ایسے معاملات ہیں جن کو لے کر ان کی طرف سے زوردار احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹ کانگریس کی یہ جو ٹیم ہے یہ ونگ ہے یہ اب سڑکوں پر بھی اترنے جا رہا ہے میرے ساتھ یہاں پر یوٹ کانگریس کے کچھ نوجوان لیڈران ہیں جن سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کا یہ جو پروٹیسٹ ہے خاص طور پر آپ نے جیسے یہ بینر بھی یہ پوسٹر بھی دکھا رہے ہیں کہ ہماری ریاست ہمارا حق یہ آپ کا سلوگن ہے کیا کہنا چاہیں گے جو موجودہ وقت میں صورتحال بنی ہوئی ہے دیکھئے سب سے پہلے تو ہم پاکستان کی کائرانہ حرکتیں جو پہلے تو کشمیر پروونس میں دیکھتی تھی اور اب ہمارے جمہو پروونس میں بھی دیکھی جا رہی ہیں پچھلی ایک مہینے سے ہم پوری یوٹ کانگریس کی اس کی کڑی مضمت کرتی ہے اور ہم یہ بی جے پی کو صاف صاف کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ فیل ہو چکے ہیں ہمیں پروٹیکٹ کرنے میں آپ فیل ہو چکے ہیں ہماری سینہ کو پروٹیکٹ کرنے میں آپ فیل ہو چکے ہیں ہماری کومن لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے میں آج صبح صبح کی خبر تین چار بجے کی جو ہمارے فوجی جوہان شہید ہوئے ہیں خواس میں جہاں پہ ہمارے دیش کے جوان سرکشد نہیں جہاں وی ڈی سی سرکشد نہیں جہاں پولیس سرکشد نہیں وہاں پہ میں یہ پوچھا چاہوں گا کہ ہم جیسی عام جنتہ سرکشد کیسے ہوگی ایک تو اس بات کو لے کے ہمارا یہ پروٹیسٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہمیں ڈیموٹ کیا گیا لوگ پرموٹ ہوتے ہیں باقی سٹیٹوں میں پرموشن ملتی ہے جمہو کشمیر کو ڈیموشن ملی 2019 میں ہمارے سٹیٹ ہوت کو چھین کے ہمیں یوٹی میں کنورٹ کر دیا گیا ہم اس بات وہ جو دل پہ گھاؤ لگا ہے آج تک ہم اس گھاؤ کو بھول نہیں سکے اور بی جے پی کی جو جوٹھی باتیں ہیں ہم ان کو کہہ دینا چاہیں گے کہ اسمبلی الیکشن سے پہلے پہلے جمہو کشمیر کا سٹیٹ کا درجہ بھال کیا جائے جمہو کشمیر میں ڈیموکریٹکلی ہر چیز بھال انچہ یہ ڈیموکریسی کو بھال کیا جائے الیکشن کروائے جائے اور ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ سٹیٹ ہوت دیا جائے نوجوان جو ہیں آج سڑکوں پر ہیں دیش کا بوشش سڑکوں پر ہیں تو کیا کہنا چاہے دیش کا بوشش سڑکوں پر نہ ہوتا اگر انہوں نے پچھلے دس سال میں کچھ ایسے کام کیے ہوتے کہ نوجوان سڑکوں پر نہ آتے کوئی آفیس میں کام کر رہا ہوتا کسی کو ایمپلائیمنٹ کسی کے تھرو ملی ہوتی خود ان کے ان سب کے بچے کوئی فورن میں پڑ رہا ہے کوئی کہیں گے اور ہمارے لیے ایڈوائیس ہے کہ آپ چائے بناو پکوڑے بناو سموسے بناو آج کا نوجوان یہ چیز سمجھ گیا ہے اس پارلیمنٹ الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نوجوانوں کا کیال روڑ رہا ہے اور آنے وارے پارلیمنٹ الیکشن میں بھی آپ دیکھ لیں گے تو آج کا یہ جو یہ پروٹیسٹ آپ نے رکھا ہے امید جی کیا کہنا چاہیے دیکھے آج یہاں پر جو ہمارا پروٹیسٹ ہے وہ آئے دن جو ہے اتنگ کی گٹنا ہو رہی ہے اس کو لے کر ہے جمہو کشمیر میں آپ نے پچھلے ایک مہینے سے دیکھا جائے چاہے وہ ریاسی کا اٹیک ہے چاہے ڈوڈا میں دو بار ملیڈنٹ اٹیک ہوا ہے چاہے کٹھوہ کو لے کر چاہے رجوری کو لے کر آج صبح ہی جو ہے رجوری میں جو ہے ٹیریسٹ اٹیک ہوا ہے اس کی ہم نندہ کرتے ہیں اور سرکار کو یہ ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جل سے جل جو ہے اتنک واد کو بند کیا جائے اتنک واد کے اوپر لکام کسی جائے تاکہ آنے والے یہ جو دن ہیں لوگ چینوں امن سے نکال سکیں اور جس برکار آپ نے یہاں پر دیکھا ہے ہماری جو سٹیٹھوڈ ہے اس کو شینہ گیا اور یہاں پر بولا تھا ڈیویلمنٹ کروائیں گے آج وہ ڈیویلمنٹ کہاں گئی ہے آج انیمپلائمنٹ آپ دیکھو کتنی ہوگی ہے جمہو کشمیر میں آج جو ہمارا جمہو کشمیر ہے انیمپلائمنٹ میں کہیں کسی جگہ دیکھتے ہی نہیں ہے اور میں آپ کے مادیوں سے یہ جہاں کی جو موڈی سرکار ہے اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جل سے جل جو ہے ہماری سٹیٹھوڈ کو بحال کیا جائے اور اتنک بات کے اوپر جو ہے لکام لگائی جائے اگر یہ لکام نہیں لگائی گئی اگر ایسی گھٹنے واپس ہوتی رہی یود کانگرس جو ہے پورے جمہو کشمیر میں سرکوں پر اترے گی اور آنے والے دنوں میں یود کانگرس کا جو جن سلاب ہے وہ ان کے لئے سنبھالنے کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی لسٹک پریزیڈنٹ آزر محمود کیا کہنا چاہیں گے آج یہ جو پروٹیسٹ آپ نے رکھا دیکھیں آج ہمارا جو پروٹیسٹ ہے بی جے پی کے خلاف ہمارا یہ پروٹیسٹ ہے آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو آج صبح صبح جو اٹیک ہمارا ہوا ہے یہاں پر رجوری ڈسٹک میں ہم اس کی کڑی مضمت کرتے ہیں اور ہمارے جو جو جوان شہید ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا حالات خراب ہیں پاکستان کی کیرانہ حرکت جو یہ پاکستان کر رہا ہے ہم اس کو چتام نہیں دیتے ہیں اس سرکار کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جل سے جل مو توڑ جواب دیا جائے اور سرجیکل سٹرائک ہونی چاہیے پاکستان کے اوپر اور مو توڑ جواب دیا جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تین سو ستر جو ہمارا حق تھا جو ہماری ریاست سی جو اس سرکار نے دس سال ہو گئے ہمیں کھینچا ہوا بورا حال جو آج انپلائیمیٹ دیکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں سب سے دان انپلائیمیٹ ہمارے جمہو کشمیر میں ہیں اور میں یہ سرکار کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جل سے جل ہماری جو ریاست کا جو ہمارا درجہ ہے ہمیں دیا جائے تو آپ نے دیکھا یہاں پر جو ہے انڈین ویوک کانگرس کی طرف سے احتیاجی مظہرہ کیا جا رہا ہے صاف طور پر ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے ان کی تمام تر جائز اور درینہ مانگو کو پورا کیا جائے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ لوگ جو ہے یہ سڑکوں پر احتیاج کرنے کے لئے جا رہے ہیں تصویریں بلکل صاف ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلکل یہ سیدھی تصویریں سٹریٹ لائن کے مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے انہیں یہاں پر روکنے کی کوشش بھی کی جائے گی پانگرس پارٹی جندہ پر یوپ پانگرس جندہ پر باتانگواز روٹ نہ سکے جو وہ سرکار نے کمی ہے وہ سرکار پر نکمی 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 ہے پاکستان مرتب� elev پاکستان مرتب‡ دیر سرکار مرتب‡ دیر سرکار हائے Knight چاپی 창 مرتب‡ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جمہو کشمیر پولیس کے جو جوان ہیں وہ ان احتجاجیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو یہ ڈیٹین کیا جا رہا ہے یہاں پر جو انڈین یوتھ کانگریس کے جو لوگ ہیں انہیں یہاں پر گجرمنڈی میں جو ہے ڈیٹین کیا جا رہا ہے ایک زوردار احتجاجی مظاہرہ جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اب سٹریٹ لائن کے مادیم سے ایکسکلوزیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایکسکلوزیف تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہیں ڈیٹین کرنے کا سلسلہ جو ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے جو ہے یہ انڈین یوتھ کانگریس کے یوتھ کو جو ہے یہاں پر ڈیٹین کیا جا رہا ہے سٹریٹ لائن پر ایکسکلوزیف تصویریں آپ تک پہنچائی گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ ان نے جو یہاں پر آج پروٹسٹ کیا ہے تو یہ سیدھی تصویریں رجوری سے جو ہے یہ انڈین یوتھ کانگریس کی طرف سے جو ہے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے انہوں نے مانگ کی ہے کہ سٹیٹ ہوت کا جو درجہ ہے وہ واپس دیا جائے ساتھی ساتھ جمہو کشمیر کے حالات اگر ٹھیک ہیں تو انہیں یقینی بنا جائے زمینی سطح پر جو ہے انہیں یقینی بنایا جائے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوزیو تصویریں نہیں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تصویریں ہیا ہی دیکھانے Publisher ہوا